گازہ میں جیسے جیسے دن بیٹ رہے ہیں ویسے ویسے اسرائیل کے لیے مصیبت بڑھتی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ ایک طرف جہاں آئی ڈی ایف گازہ کی گلی گلی گھوم کر حماس کا صفایہ کرنے میں لگی ہے وہیں دوسری طرف لیبنان کا ہجبولہ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر آگ کے گولے برسا رہا ہے ہجبولہ کے پاس اسرائیلی سین نے اڈڈو کی خوفیہ جانکاری اب پہنچ چکی ہے جس کے دم پر وہ لگاتار اسرائیل میں بنے آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں کو دہلا رہا ہے حالانکہ اسرائیلی سین آفیل حال بچاو کی مدرہ میں نظر آ رہی ہے وہ ہجبولہ کے حملوں کا یا تو جواب دے رہی ہے یا پھر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تمام کوششوں کے باوجود ہجبولہ نے الراہب ملیٹری سائٹ پر اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اور اس حملے کے بعد قریب دس بج کر پچیس منٹ پر ہجبولہ نے رویسط الکرن سائٹ پر بھی راکٹ دا گئے ہیں ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے دوپہر میں قریب بارہ بچ کر پچیس منٹ پر میتولہ سیٹلمنٹ پر بھی اسرائیلی سینکوں کے اوپر بھاری گولہ بارود فائر کیا ہے ان حملوں کو لے کر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شلومی اور پشمیل جلیل کے بیچ ایک رہائشی عمارت پر ایک راکٹ گرنے سے وہاں آگ لگ گئی اور ایک راکٹ عرب ارامشاہ میں جا کر گرا ہے جس کے بعد شام ہوتے ہوتے ہجبولہ نے العباد ملیٹری سائٹ پر بھی ایک بڑا حملہ کر دیا ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے دین سیٹلمنٹ میں بھی ایک چیک پوائنٹ پر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد ہجبولہ کے لڑاکوں نے آئیڈی ایف کی ایک سو چھالیسویں ڈیویزن کے ہیڈکوارٹر پر ابیریم میں کتیوشہ راکٹس کا ایک جتھا فائر کر دیا اور اس حملے کے بعد زاپیرا بیرکس پر ہجبولہ نے کتیوشہ راکٹس کا ایک جتھا فائر کیا اور اس حملے کے ترند بعد ہجبولہ نے میتات بیرکس میں بنے آئیڈی ایف کی انٹیلیجنس یونٹ آٹھ ہزار دو سو پر بھی راکٹس کا ایک پورا جتھا فائر کر دیا ہے وہیں ہجبولہ کے ان حملوں کو لے کر آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ ہجبولہ نے اتر پر کم سے کم سو راکٹ دا گئے ہیں اور ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل حملے میں آئیڈی ایف کا ایک جوان گھائل ہوا ہے وہیں ابیرم کے پاس پسچمی گیلیلی میں بھی ہجبولہ نے تیس راکٹس کا ایک جتھا فائر کیا ہے اس کے بعد گیلیلی پنہندیل ایریا میں بھی ہجبولہ نے قریب تیس راکٹ دا گئے جس کی وجہ سے کفار شولد علاقے میں آگ لگ گئی اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ راکٹ حملے کی دوسری لہر میں قریب تیس راکٹ عرب الارامشے علاقے میں گرے جبکہ دس راکٹ متات علاقے پر دا گئے ان میں سے کئی راکٹ کھلے علاقے میں جا گرے جن میں کوئی ہتاہت نہیں ہوا ہے اور ہجبولہ کے ان حملوں کے جواب میں اسرائیلی جیٹس نے لیبنان کے خاریبے آیات الشہاب میں کئی حملے کیے آئی ڈی ایف کے مطابق ہولہ آیات الشہاب اور مروہین میں ہجبولہ کے ٹھکانوں والی بیلڈنگوں کو نشانہ بنایا گیا موسیقی موسیقی